بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیا حال ہے امید ہے آپ خیل سنگی چلو آج جو ہمارا کلاس ہے ساتھیں جمعہ ہوئے مضمون ہے اردو تو جو انوار ہم پڑھتے ہیں اس کا نام ہے برزہامہ کی تائر کی احمد ہے برزہامہ کی تائر کی احمد ہے تو ہم یہ تقریب تقریب ختم کیا ہے آج اس کا سبق ہے وہ تو ہماری اس کے سوالوں کے جواب لکھ لیں تو ہم سمجھیں گے سوالوں کے جواب تو آپ اپنی کتاب سامنے رکھیں اور کائپیور پینسل بھی ساتھ رکھیں تو نوٹ کرتے رہیں وہ یاد بھی کریں تو سنیں آپ سوال نمبر ایک ہے برزہامہ کہاں پر واقع ہے برزہامہ کہاں پر واقع ہے تو پہرے بچوں اس کا جواب آپ لکھیں برزہامہ سرنگل کے شمال ماشرق میں بیس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے جواب اس کا برزہامہ سرنگل کے شمال ماشرق میں بیس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے پہرے بچوں اس کے بعد دوسرا سوال جو ہے وہ تو ہے آپ کتاب کتاب دیکھیں برزہامہ میں رہنے والے لوگ کس طرح کی مکانوں میں رہتے یعنی برزہامہ کے جو لوگ تھے وہ کس طرح کی مکانوں میں رہتے تو اس کا جواب ہے اس کا جواب ہے برزہامہ کے باشن دے یا برزہامہ کے لوگ شروع شروع میں گڑے نمہ گاروں میں گزر بسا کرتے تھے یا لکھو آپ جواب برزہامہ کے لوگ شروع شروع میں گڑے نمہ گاروں میں برزہمہ کے لوگ زیر زمین گڑوں میں کیوں رہے تھے؟ تو اس کا جواب ہے برزہمہ کے لوگ زیر زمین گڑوں میں اس لئے رہتے تھے تاکہ وہ موسم سرما کی شدید سردی اور برباری سے محفوظ رہ سکیں آپ کو پتہ ہے یہاں کتنی سردی ہوتے ہیں اور برباری کتنی ہوتے ہیں برزہمہ کے لوگ زیر زمین گڑوں میں اس لئے رہتے تھے تاکہ وہ موسم سرما کی شدید سردی اور برباری سے محفوظ رہ سکیں تو اس کے بعد پہلے 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 جو وہ ایک سوال وہ سوال ان پر تین ہے یہ لکھئے برزہمہ کے بارے میں جو معلومات آپ کو اس حق میں حاصل ہوئی ہیں یعنی جو آپ نے جو ہمیں سبق پڑھا ہے اس میں جو معلومات آپ کو اس حق میں حاصل ہوئی ہیں انہیں اپنی زبان میں لکھیں یہ آپ کو اپنی زبان میں لکھنا ہے یہ آپ کی لئے ہے آپ خود لکھیں اور مجھے دکھائیں تو اس کے بعد چوتھا سوال ہے مجزاد الفاظ لکھیں یعنی زد لکھنا ہے زد آپ کو پتا ہے پہلے ہم نے پڑھا ہے تو اس سبق میں لفظ قدیم کئی جگہ استعمال ہوا ہے یعنی قدیم قدیم کا اصل معنی ہے قدیم کا معنی ہے پرانہ تو یہ بہت جگہوں پر استعمال ہوا ہے آپ درست یہ الفاظ کی زد یعنی مجزاد الفاظ یہ ہے مجھے دیئے کچھ الفاظ ہیں انہیں میں لکھنا ہے ان کا زد لکھنا ہے پہلا ہے محفوظ محفوظ کا آپ لکھیں گیر محفوظ پھر اس کے بعد ہے بے ڈنگ اس کا آپ لکھیں ترتیب وار اس کے بعد ہے تعمیر تعمیر کا آپ لکھیں زد تقریب ہموار اس کا لکھیں آپ ناہموار باقاعدہ بے قاعدہ تو خوش نمہ اس کا لکھیں آپ بد نمہ پھر اس میں آپ محفوظ غیر محفوظ بے ڈنگ ترتیب وار تعمیر تقریب ہموار ناہموار باقاعدہ بے قاعدہ بد نمہ یہ ہے آج کا سبق تو آپ یہ اپنی قائد پر اچھی طرح نوٹ کریں صاف صاف لکھیں اور ساتھ ساتھ یاد بھی کریں تو انشاءاللہ کال ہم اس سے آگے وارڈیں گے تو تب تک کے اجازت السلام علیکم